بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سے تین ٹوماتر ہیں ایسے کٹ لی ہیں میں نے ہاف پیالی تقریباً چار سے پانچ چمچ اس میں دہی کی ہیں یوگرٹ کی ہیں اور پانچ ہری میرچیں میں نے یہ کٹ لی ہیں ٹو ٹیبل سپون ریڈ چیلی کا لیا ہے لال میرچوں کا نمک ہم نے کریلوں کو بھی لگایا ہوئے اس لیے ہم اس میں نمک بہت کام ایڈ کریں گے چوتھا حصہ ہم اس میں ٹی سپون کا لیں گے ون فورتھ ٹی سپون ہم نے نمک لیا ہے سالٹ اور بہت کام لیا ہے ون ٹی سپون ہم نے حلدی لیا ہے ایک لیمن ہے یہ حسب زائی کا آپ اگر پیسٹ پسند کریں گے کھٹے والا تو آپ اس میں لیمن ڈال سکتے ہیں اب ہم آپ کو بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں آپ کوشش کرا کریں کہ مٹن جو ہے وہ میلٹ ہو جائے اچھی طرح پھر آپ ہانڈی بنائیں اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میں اس میں ادرک بلکل بھی نہیں کریلوں میں ڈالتی ایک سے ڈیٹھ گلاس ہم پانی ڈالیں گے اور ہری مٹجے دہی اور لیمون میں نے رکھ لیا وہ میں نے ابھی نہیں ڈالا آئل ہم ڈال رہے ہیں تقریباً آدھا کپ آدھا کپ سے کچھ زیادہ ہم نے وہ کریلے فرائی کریں گے اس میں سارا کچھ ہم نے ڈال دیا اس میں اب دس منٹ کے لیے ویٹ لگائیں گے پھر اسے چیک کریں گے گھوشت ہمارا گھلا ہے کہ نہیں گھلا لیے ون کیجی کرے لیں یہ دیکھیں میں نے ایسے بریق سے انہیں کٹ لی ہے اور پانچ سے چھے چمچ میں نے انہیں نمک یعنی کہ سوٹھ لگا کے رکھا ہے اور تقریباً اسے رکھے ہوئے بھی تین گھنٹے ہو گئے ہیں اگر کم ٹائم ہے گھنٹہ تھا تب بھی آپ رکھ سکتی ہیں ساری رات کے لیے بھی آپ رکھ سکتی ہیں پھر میں نے نمک لگا کے میں نے ایسے مال دیا تھا نمک لگا کے میں نے اسے رکھ دیا تھا ایسے مال کے اور اب پھر انہوں نے پانی چھوڑ دی ہے اب پھر میں نے ایسے انہیں ملیں گے ہم تاکہ ان میں جو کڑوا پانی ہے کسیلا وہ نکل جائے یہ دیکھیں کوشش کریں کہ آپ کافی ٹائم کا نمک لگا کے اسے رکھیں اب ہم اسے واش کر لیں گے تقریباً پانچ چھے پانی ہم اسے واش کریں گے مال مال کے ایسے ہم پانی میں دویں گے انہیں تاکہ یہ ان کے کڑوا ہٹ بالکل نکل جائے ایسے ہم مل مل کے اسے دویں گے پانچ چھے پانی ہم اسے دویں گے تاکہ اچھی طرح یہ صحیح ہو جائیں کرے لیں یہ دیکھیں ایسے ہم مل لیں گے اسے تقریباً یہ بہت اچھی طرح دویں گے ہیں اب میں انہیں نچوڑ لوں گی رومال میں ڈال کے تھوڑے تھوڑے ہاف کپ میں آئل ڈال رہی ہوں ڈالڈا گی میں آپ بنانا چاہیں تو آپ گی میں بنا سکتے ہیں آئل ہم دیکھیں گے اچھی طرح وہ گھویں گے بیچ میں دیکھ کتنا آئل چاہیے ہمیں ایسے نچوڑنے ہیں کرے لیں یہ دیکھیں ایسے رومال میں ڈال کے انہیں نچوڑیں گے ہن کرے لیں جو گرم ہوئی تکریباً تین دفعہ میں تھوڑے تھوڑے کر کے میں نے نیچوڑ لیا ہے اور اس میں ڈال دیا گرم اوئل میں اب ہم انہیں درمیانی آنچ پر فرائی کریں گے بہت زیادہ انہیں جلانا نہیں دوسری طرف میں پیاز دکھا رہی ہوں آپ کو کریلے ہمارے درمیانی آنچ پر ہم نے رکھے تھے اب تیار ہو چکی ہیں فرائی ہو چکی ہیں بہت زیادہ ہم نے انہیں نہیں جلانا پھر ان کا ٹیسٹ ہتم ہو جائے گا یہ دیکھ لیں آپ ون کیجی کریلوں کے ساتھ میں نے ون کریجی ہی پیاز لیا ہے کیونکہ پیاز ہمارے گھر میں زیادہ لائک کیا جاتا ہے آپ نے اس میں چاہے آپ ون کیجی ڈال لیں چاہے آپ ساڑھے سات سو گرام یعنی تین پاؤ یا ہاف کیجی یہ آپ پہ ہے جتنا آپ لائک کرتے ہیں اسے میں نے ایسے چھلکے اتار کے بریگ بریگ کاٹ لیا ہے اب میں اسے فرائی کریلوں میں ڈال رہی ہوں اسے ساتھ فرائی کریں گے پیاز ہمارے لیے تو فرائی ہو چکی ہیں اوئل آپ نے اتنا اوئل ڈالنا ہے کہ ایزی لیے فرائی ہو جائیں بہت زیادہ بہت بہت کام پانی ڈرائی ہو چکا ہے ہانڈی کا میں نے دس منٹ تک ویٹ لے گئی ہے اب ہم چیک کرتے ہیں کہ مٹن ہمارا گل گیا ہے مٹن بہت اچھے سے گل گیا ہے ڈوئی کے ساتھ ہم لسن پیازہ سے میش کریں گے یہ گل تو چکا ہوا ہے پانی ڈاس منٹ ہمیں سے بھونیں گے ہانڈی کو یہ دیکھیں اس کا اوئل بھی علیدہ ہو رہا ہے تیز آنچ پر ہم ہانڈی بھون رہے ہیں ہانڈی ہماری بھونی گئی ہے یہ دیکھیں بہت اچھے سے میں نے بھون لیا اتنا گئی ہونا چاہیے کام از کام اس میں اور نمک میچ آپ اپنی مرضی کا اس میں کار سکتے ہیں جتنا بھی آپ لائک کرتے ہیں سپائسی کرنا تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں میں اس میں کریلے ایڈ کر رہی ہوں کریلے پیاز میں نے فرائی ہوئے ہوئے ڈال دی ہیں اس میں اچھی طرح اسے ہلالیں گے مسالے میں نمک بہت کام ڈالا تھا کریلے میں نمک بہت راجباس گیا ہوئے اب ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی ہری میرچ اٹھ کر رہی ہوں تقریباً پونچ چمچ اس میں دہیں گے ہیں یہ لیمن میں نے ڈال دی ہے لیمون کا رکھ یہ آپ کی چوائس پہ ہے لیکن اسے ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا اب میں تقریباً داس منٹ کے لیے دام دے رہی ہوں پھر ہم بار بار چیک کرتے رہیں گے چلے اب ہم چیک کرتے ہیں تقریباً داس منٹ ہو گیا مجھے دہیں ہمارا بلکل یہ ڈرائے ہو جکا ہے نمک میٹ میں نے جیک کی ہے پرفیکٹ ہے یہ اب میں اسے ڈی شوٹ کر رہی ہوں گریلے گوش مارا بلکل ریڈی ہے یہ بہت لذیذ مزیدار بھنا ہے آپ ٹرائے کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کرنا ہے اپنے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اپنا بہت حیال رکھئے گا اللہ فیز گوڈ بائی